دنیا میں انڈین اکانومی کا بجرائی ڈھنکا لیکن جس طریقے سے اسپین کے اخبار نے سپینش نیوز پیپر نے ہماری اکانومی کو دکھانے کی کوشش کی ہے اس پر کچھ سوال ضرور اٹھتے ہیں ان سوالوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے پشتمی میڈیا کی جو مان سکتا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کیا پشتمی میڈیا کا ایک ورگ ابھی بھی پرانی سوچ سے جکڑا ہوا ہے اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا بھارتی گروت کا اس تصویر کے ذریعے مزاق نہیں بنایا گیا یہ جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیا یہ تصویر بھارتی گروت سے پشتمی میڈیا کی جلن کو نہیں دکھاتی ہے یہ بڑا سوال ہے بھارتی گروت کو دنیا نوٹس کر رہی ہے کیا یہی اپنے آپ میں وہ بڑی بات ہے جس سے ویسٹرن کنٹریز میں حل چل مچی ہوئی ہے کیا ہمیں اسپین کے اخبار کو تصویر کے لیے ایڈیٹوریل چھوٹ دینی چاہیے یہ بھی ایک اہم سوال ہے ایڈیٹوریل رائٹس کو لے کر اور ہمارے ساتھ اس وقت جانے مانے ارشاستری شرط کولی صاحب موجود ہیں کولی صاحب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک طرف آئی ایم ایف کا انمان جو کی سیدھے طور پر بتا رہا ہے کیا بھارتی ارثوے وسطہ کس قدر گروت کر رہی ہے انمان تو یہاں تک لگایا جارہا ہے کہ دوہزار انتیس تک ہم جاپین کو پیچھے چھوڑ دیں گے لیکن سپینش اخبار میں یہ جو فوٹو چھپی ہے ایک سپیرہ بھگوا کپڑے پہنے ہوئے اور ساپ نکلتا ہوا اس کی ٹوکری سے یہ جس انداز میں اس خبر کو پرستط کیا گیا ہے پہلے اس پر میں آپ کے رائے چاہوں گا کیسے دیکھتے ہیں آپ سمیر یہ ان کی مانسکتہ کو جھلکاتا ہے لیکن یہ لوگ ٹیڈیشنلی کولنائزرز رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سپین بھی اگر سپینش اخبار کی بات ہو رہی ہے وین لا گوارڈیا کی بات ہو رہی ہے یہ لوگ بھی کولنائزرز رہے ہیں انہوں نے پرزیل اور انہوں نے دیشوں پہ انہوں نے راج کیا ہے برٹیش ارز کی طرح تو ان کی وہ جو مانسکتہ ہے وہ مانسکتہ یہاں پر جھلک رہی ہے اس میں سے باہر نہیں آ پائیں آج تک ان کو لگتا ہے کہ بھارت دیش ابھی بھی سنیک چارمرز کا دیش ہے بھارت کی تصویر جب بھی ویسن میڈیا میں دکھائی جاتی تھی تو اس میں سپیروں کو دکھائی جاتا تھا شرط کولی جی اگر آپ کہیں مانسکتہ ہے تو آپ ایک طرف درشارہ کی گروت ہو رہی ہے تو دوسری طرف نظریہ کیوں اتنا خراب کیے ہوئے ہیں اگر آپ میڈیا میں ہیں اور آپ نے گروت دکھایا ہے ٹائم آف انڈین اکنومی یہ بتا رہے ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ تو پھر اس طرح سے کیوں نظریہ رکھ رہے ہیں دیکھئے اس کو ہم انگریزی میں ہارٹ برن کہتے ہیں ان کے دل سلگ رہے ہیں اس سمیں کہ ایسے دیش جن پر ہم لوگوں کا راز تھا میں ویسن میڈیا ویسن دیشوں کی بات کر رہا ہوں آج وہ ہم سے آگے نکل چکے ایک دشملہ بھنو ٹریلین کی سپین کی ایک آنومی ہے ہماری ایک آنومی تین دشملہ تین ٹریلین کی ہے ان کے آن آج انفلیشن جو ہے وہ 9 پرسنٹ 10 پرسنٹ کی رینج میں ہے ہمارا انفلیشن آج بھی ساتھ ساڑھے ساتھ کی رینج میں ہے تو مجھے لگتا ہے یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے یہ ایک طرح سے چڑ کا ادھارن ہے جو کی سپینش میڈیا اس طرح سے پرستوط کر رہی ہے لیکن جب بھی موقع ملا ہے بھارت نے وش اگلنے والے سنسطانوں کو انتراشتیے منچ پر آئینہ ضرور دکھایا ہے اس کے لئے آپ کو پردان منتری موڈی کا ایک بیان سننا چاہیے جب انہوں نے خود کو سوپر پاور سمجھنے والے امریکہ کی زمین سے دنیا کو بتایا تھا کی نیا ہندوستان کیا ہے اور نئے ہندوستان کی طاقت کیا ہے ایک انٹرپیٹر میرے ساتھ تھا ایک دن مجھے پوچھتا ہے کہ آپ کو اگر برا نہ لگے تو میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پھر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ بھارت میں تو کالا جادو ہوتا ہے بلیک میجک ہوتا ہے ساپ سپیرے کا دیش ہے لوگ ساپ کو ہی کھیل کرتے رہتے ہیں یہی ہے کیا میں نے کہا نہیں اب ہمارے دیش کا بہت دیویوشن ہو گیا میں نے کہا ہمارے پوروے تو ساپ کے ساتھ کھیلتے تھے لیکن ہم ماؤس کے ساتھ کھیلتے موسیقی